اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو باپ ایک ایسی چھاؤں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے ہر موسم میں ایک سایہ دار درفت کی ماندن ہوتا ہے اور بیٹیوں کو اپنے باپ پر بہت مان بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبار کچھ باپ اپنا یہ مان توڑ بھی دیتے ہیں اور بیٹیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور جب بیٹیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو یقین جانے وہ کبھی دوبارہ جھڑ نہیں پاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سلیبیٹیز کے بارے میں بتائیں گے جن کے والد نے ان کو دکھوں سے اور تکلیفوں سے دوچار کیا اور اپنے والد ہونے کے عدے کو مجرور کیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بولیے گا تو چلیے ویڈیو کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے فضالی کی ایکٹرس اور ہوسٹ فضالی کو اپنے والد کی وجہ سے بہت درناک فیس سے گزرنا پڑا اداکاروں کی زندگی گہرے سمندر کی طرح ہوتی ہے جب تک اس کی طے میں نہ اترا جائے تب تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر کیا کچھ سموئے ہوئے ہیں بظاہر رنگین اور چنچل دکھائی دینے والی ان اداکاروں کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ زندگی ان سے کس کس طرح کے امتحان لیتی ہے فضالی لوگوں کے لیے ایک بہت بولد شخصیت ہے لیکن ان کے دل میں درد کا ایک توفان بستا ہے فضالی نے ہمیشہ انٹرویوز وغیرہ میں یہی بتایا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں وہ پھٹ پڑی اور اپنے والد کی حقیقت بیان کی فضالی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتی کہ میرا باپ زندہ ہے یا نہیں وہ میری ماں پر بہت سلم کرتے تھے اور کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اور انہوں نے امہ کو اتنا مارا کہ وہ سیڑیوں سے نیچے گر گئی اور ان کے دانت ان کے حلق میں جا کر لگے وہ ایک ظالم انسان تھے جنہوں نے میری ماں کو بہت دردیے باپ تو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے لیکن میرا باپ ہر ذمہ داری سے بھاگتا تھا مجھے اس شخص سے بہت نفرت ہے جس نے میرا بچپن برباد کیا اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا میرے دل سے باپ کی قدر ہی چھین لی فضا کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنے والد کی وجہ سے کس کرب سے گزرنا پڑا بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور وہ اپنے والد کے بارے میں اس طرح کی باتیں زبان پر لانا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی مگر جب حالات اس موڑ پر آ جائیں کہ روچ چھنی ہو جائے تو زبان سے ساری مٹھاس چلی جاتی ہے اور صرف زہر باقی رہ جاتا ہے جو مناسب وقت پر اگل دیا جاتا ہے نیکسٹ سونیا حسین دوستو سونیا حسین پاکستانی شعبز انڈسٹری کی ان اداکاروں میں سے ایک ہیں جو حساس ترین معاملات پر بھی اپنی رائے دینے میں بلکل نہیں ہچکچاتی معاشرتی مسائل ہو یا ذاتی مسائل سونیا ہمیشہ اپنا اپینین دیتی ہے اور ان کی اداکاری میں بھی ایک مخصوص سنجیدگی اور حساسیت دکھائی دیتی ہے سونیا حسین ویسے تو کیمرے کے سامنے خوش دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ انتہائی کام عمر سے ہی اپنے والد کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے دوستو جب کوئی بھی مرد اپنا شریع اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے تو شاید کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن بچے خوار ہو جاتے ہیں اور یہی کچھ سونیا حسین کے ساتھ بھی ہوا جس کی وجہ سے ان کو ایسے منفی تجربات سے گزرنا پڑا سونیا حسین تمام بیٹیوں کی طرح بچپن میں تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن پھر انہیں اپنے باپ سے ایک عرصے تک نفرت رہی یہ وہ دور تھا جب سونیا کے والد نے دوسری شادی کی اور اپنے سگے بچوں کو دھتکار دیا سونیا کا کہنا ہے کہ میرے والد نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی تھی اور تب مجھے احساس ہوا کہ اس معاشرے میں بیٹی ہونا جرم ہے انہوں نے جب دیکھا کہ صرف ایک بیٹے کی خواہش نے اببہ کو ہم سے دور کر دیا تو ان کو اپنے پیارے اببہ سے نفرت ہو گئی اور پھر جب کئی سالوں بعد ان کے باپ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی پہلی بیلی اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی اور وہ ان کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی ہونے کے ناتے باپ کو گلے لگا لیا لیکن اپنے شکموں کو دور نہ کر پائیں سونیا کے ان تلخ تجربات کی وجہ سے ان کی اداکاری میں اتنی پختگی دکھائی دیتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل معاملات سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور کرنے کی بجائے اور طاقتور بنایا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے کردار کو باخوبی نبھانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں نیکسٹ ہے ایمان علی دوستو سپر موڈل اور فلم سٹار ایمان علی کو بھی زندگی میں اپنے والد کے حوالے سے تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا ایمان علی اور ان کے سپر سٹار والد عبد علی میں تعلقات انتہائی کشیدہ تھے بچپن سے ہی ایمان علی پر حالات کا جو اثر پڑا اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی اور وہ آج تک ذہنی طور پر سنبھل نہیں پائیں دوستو ایمان علی کی زندگی کا یہ پہلو سونیا حسین سے بہت ملتا جلتا ہے کیونکہ ایمان علی کی دو بہنیں تھی اور بھائی کوئی نہیں تھا اور چونکہ عبد علی مرہوم بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ان کے اوپر وارث پیدا کرنے کا بہت پریشر تھا اس لیے انہوں نے ساتھی ادکارہ رابیہ نورین سے دوسری شادی کر لی اور اس وجہ سے ان کی پہلی بیوی اور تینوں بیٹیاں خفا ہوگی عبد علی نے بھی ان کو راضی کرنے کی لڑکپن اور جوانی سب باپ کے سائے کے بغیر گزری جب ایمان علی جوان ہوئی اور انہوں نے شو بز انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہا تو عبد علی ان کے اس فیصلے کے سخت خلاف تھے کیونکہ بلوچی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بلکل گوارہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی موڈلنگ یا ایکٹنگ کرے لیکن ایمان علی کا کہنا تھا کہ اگر باپ اولاد کے خرچے پورے نہ کرے تو اولاد کو ہی کہیں نہ گئیں کام کر کے گھر چلانا پڑتا ہے اس کے بعد باپ بیٹی میں دوریاں اور زیادہ بڑھ گئیں ایمان علی کے بقول شاید ان کے والد اتنے سنگ دل نہیں تھے کہ اپنی سگی اولاد کو بیچ راستے میں چھوڑ دیں لیکن ان کی نئی دلہن رابیہ نورین نے ان کو کبھی پلٹ کر دیکھنے ہی نہیں دیا ایمان علی پر ان واقعات کے اثرات اتنے گہرے ہوئے کہ ان کو ذہنی بیماری ایم ایس کا شکار ہونا پڑا جس کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑانے لگی اور نہ وہ صحیح طرح بول پاتی تھی اور نہ ہی چل پاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہر وقت نشے میں رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شعبت سے بریک لے لی اور کئی سال کئی بھی نظر نہ آئی خیر عابد علی کی وفات سے چند ماہ قبل ایمان علی کی شادی پر دونوں باپ بیٹی میں وقتی سلح ہوئی لیکن ان کی اکدم موت پر رابیان نوری نے ان کی تینوں بیٹیوں کو باپ کے جنازے پر نہ آنے دیا اور ان کا آخری دیدار تک نہ کرنے دیا اور اب ایمان علی کے اندر کا خلا اور بھی زیادہ بڑھ گیا کہ باپ کی شفقت ملی بھی تو بس چند لمحوں کے لیے تو دوستو یہ تھی وہ سلیویٹیز جنہوں نے اپنے والد کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور تکلیفیں دیکھی ہیں لیکن یہاں میں ان مرد حضرات کو کچھ باتیں کہنا چاہوں گا جو یہ سوچ کر دوسری تیسی چوتھی شادی کر لیتے ہیں کہ میرے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں اور اس بیوی سے مجھے صرف بیٹیاں ملی ہیں تو یاد رکھیں اولاد صرف مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ کر شادیاں کر لیتے ہیں کہ مجھے اگلی بیوی سے بیٹا مل جائے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور پھر اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جسے چاہوں دونوں عطا کروں اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں تو پھر آپ کیسے پہلی بیوی کو صرف اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے صرف مجھے بیٹیاں ملی ہیں دیکھیں جب آپ دوسری شادی کر بھی لیتے ہیں اور اگر آپ کی پہلی بیوی سے نہیں بنتی تو ان بچوں کا کیا قصور ہے اس اولاد کا کیا قصور ہے جسے آپ بیاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں سوچیں جب وہ بیٹیاں کسی برے راستے پر چلیں گی راستے پر چل کر یہ کہیں گی کہ میرا باپ فلاں ہے اس کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کا نام لکھا ہوگا اگر اس دنیا میں آپ بدنامی سے نہیں بچ سکتے تو پھر سوچیں بروز قیامت آپ سزا سے کیسے بچ پائیں گے اپنی اولاد کو جب بیاروں مددگار چھوڑ کر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو پیسہ کماتے ہیں لیکن اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے شراب پی لیتے ہیں باہر مجرہ دیکھ لیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر اچھی جدہ کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد پر پیسہ خرچ نہیں کرتے تو وہ لوگ سوچیں اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں بیٹے بھی مانگتے ہیں لیکن ان کو اپنے اوپر بوجھ بھی سمجھتے ہیں یہ بیٹیاں اور بیٹے آپ کے اپنے ہی نصیب سے آئی ہیں مرد کے نصیب سے یہ دنیا میں آتے ہیں یاد رکھیں آپ اپنی ذمہ داریوں سے اس دنیا میں تو بھاگ جائیں گے لیکن بروزے قیامت آپ کو ان تمام تر باتوں کا ان تمام تر جتنے بھی ظلم آپ نے ان بچوں پر کی ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اپنی اولاد کی فکر کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرمندگی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ